خود فیصلہ کر نبی نے زمان سے کیا کہلوایا ہوگا ظاہر ہے نبی اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ نبی سے پیار کرتا ہے نبی علی سے پیار کرتا ہے تو نبی نے اپنے پیارے کو اپنے دوسرے پیارے کو نام بلوائے کیا کیا بولیے نام بلوائے اچھا اب جب یہ بات سمجھ آگئی کہ مولا علی نے نبی کی قود میں نبی کے گھر میں اللہ کے نصیخہ یہ جو بیس ہے نا کہ پہلے ایمان کون لائے میں اس بیس کو جیب و غریب سمجھتا ہوں آلہ حضرت فادر پر علیہ ویر اپنی کتاب مقتل کمرین شریف اور فتاور عزیل شریف چندر لکھتے ہیں کہ مولا علی وہ ہستی ہے کہ کیا سندگی کا ایک لمح بھی کفر میں نہیں گل رہا تو جب کفر میں تھے نہیں تو اسلام لانے کا کیا مطلب وہ ایک بندے کی آنکھ ہی حضور کی گود میں کھلے اس کو پالے میرا نبی تو وہاں پر کفر کا تصور ہی نہیں یہ کفر کا تصور نہیں تو پھر یہ بیسے بڑی عجیب ہیں کہ کون کب مسلمان ہوا کب مومن ہوا یہ تو عجیب بات ہے ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ سب سے پہلے اعلان اسلام کس نے کیا ایمان کی بحث نہ کرو ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اللہ اکبر علی جس نبی کی گود میں آنکھ کھلے اس علی کو یقین نہیں آیا ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور مجھے یہاں ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں ڈالنی ہے نبی مکرم کس کے گھر میں پھلے بولتے جو حضرت ابو طالب کے گھر میں تو ابو طالب جو ہے نا یہ میرے نبی پاک صاحب الولاق کے کفیل ہیں اچھا ایک منٹ ذرا رکو شانہ صحابہ پر ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ کے نبی کا کوئی ایک یار بھی ایسا نہیں جو لگڑ بگڑ ادھر ادھر سے آ کر گھساؤ خدا کی عزت کی قسم نبی کے جتنے صحابہ ہیں انہیں میرے اللہ نے چنا ہے کیونکہ میرے نبی نے خود فرمایا ان اللہ اختارا نہیں اللہ نے اپنے لئے مجھے چنا وہ اختارا لی اصحابی میرے لئے میرے یاروں کو چنا میرے لئے میرے صحابہ کو چنا اے آل سنت و جمع اسی لئے ہم سنی کہتے ہیں نبی جس ابو بکر سے پیار کرے وہ چناو خدا کا نبی جس آئیشہ سے شادی کرے وہ چناو خدا کا نبی جس خدیجہ سے نکاح کرے وہ انتخاب خدا کا نبی جس عمر کو اپنے پہلوں میں سنائے وہ انتخاب خدا کا نبی جس عثمان کی بیعت لیتے ہوئے ان کا ہاتھ رکھ کے کہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میرا اللہ کہے یہ عثمان کا چناو خدا کا چناو ہے تلہاب زبیر سہاب سعید ابو عویدہ بن الجرہ ابو زر سلمان مقداد عباد اللہ السلام یہ سارے کے سارے صحابہ یہ انتخاب خدا کا ارے بابا یہ تو بات کی بات ہے ہم سنی تو یہ کہتے ہیں حلیمہ کے گھر میں میرے نبی کی پرورش ہوئی میرے نبی کا پچپن گھل را حلیمہ کا گھر خدا نے عزل سے چنا ہوا تھا جس کو بھئی پریشانی ہے وہ نہ بولے لیکن جو بازوک ہے وہ بولے بلکہ اس سے بھی پہلے جاؤ جس گھر میں میرے نبی نے جس آنگن میں آنکھ کھولنی تھی اس گھر کا انتخاب خدا کا انتخاب عبداللہ کا انتخاب خدا کا انتخاب آمنہ کا انتخاب خدا کا انتخاب اب سنجھے جاؤ حلیمہ کا انتخاب خدا کا انتخاب ساری جتنی بھی حضور کی نسبتیں یہ کس نے چنی خدا نے چنی خیرت کی باتیں جس نے دو دو دن نبی کے ساتھ خدا رہے جس جانور نے نبی کی خدمت کی وہ اب تو سارے مولے بھی کہتے ہیں یہ اللہ نے چنا تھا تو جس اب اس طالب نے چالیس سال سے زیادہ حضور کی خدمت کی وہ خود با خود چنا گیا کہہ دونوں سے بھی خدا نے چنا تھا سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ موسیقی